لیکن صاحب آپ یہ سے بتاتے ہیں وہ آپ نے کیا کہہ دیا کہ وہ وزیر خارجہ اور انڈیا یعنی it was a rubbish statement یہ تیمور جگڑا صاحب نے ٹیلیویزن پرائم میں کہا آپ کے اس بیان کی حوالے میں نے کہا کہ بھارتی وزیر خارجہ کو ہم کہتے ہیں کہ آئے جناب امارس میں انہوں نے کہا یہ rubbish statement دیا ہے بیرسٹر صاحب نے اور اس کو پارٹی بلکل ہو نہیں کرتا بادانی صاحب میری statement rubbish تھی یا وہ بڑی اچھی تھی آپ کو میں request کرتا ہوں آپ senior seasons اور senior journalist ہیں جو بات بھی آپ کہیں گے آپ حصولوں کے تحت کہیں گے اور حقائق کی بنیاد سے کہیں گے یہ میری statement جو پوری تھی وہ ایک پروگرام میں ایک ٹاک شو میں مجھ سے سوال کیا گیا اور اس کے جواب میں میں نے یہ statement دی آپ ایک مہربانی کر دیں آپ وہ statement چلا کے دیکھنے خود دیکھنے اپنے private phone پر دیکھنے اور اس کے بعد آپ بتائیں کہ اس statement میں کونسی ایسی بات تھی جو پاکستان کے خلاف یا پاکستان کے تقدس یا سالمیت کے خلاف میں نے کی ہو یا میں نے کوئی سیاسی طور پر غلط statement کی ہو میں نے تو بلکہ یہ کہا تھا کہ اگر وہ آتا ہے اور یا باقی کوئی رہنما آتے ہیں ان کو ہم دعوت دیتے ہیں وہ آئیں ہمارے احتجاج میں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ پاکستان ایک مضبوط جمہوری نظام ہے کہ یہاں پر ایک طرف سرکاری پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں انجلاس ہو رہے ہوتے ہیں دوسری طرف ایک پرامن جمہوری انداز میں احتجاج ہو رہا ہوتا ہے اور انڈیا جو اپنے لوگ کو ایک بہت بڑی جمہوریت کہتا ہے ان کو بھی پتہ چلے کہ ہمارے ہاں بھی جمہوری اقدار اتنے مضبوط ہیں اس کو کسی نے سنے بغیر ایک تو اس ٹی وی چینل نے یہ زیادتی کی اور ان کے واقعات میرے پر صرف ہیں انہوں نے یہ زیادتی کی کہ میری بیان کو پورا چلانے کی وجہ ہے اس کا ایک تکڑا کاٹ کر چلایا اور اس سے اتنا غلط impression دیا اور دوسری بات حیران کن بات ہی ہے کہ یہ جن کے آپ نام لے رہے ہیں جنہوں نے میری اوپر کمنٹس بھی کی اور رمیمن وزاران نے پریس کانفرنسز بھی کی اس بیان پر ان کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ کم از کم میرا دو دو منٹ اور چار سیکنڈ کا بیان ہے وہ سن لیتے تو میں اب آخر میں آپ کے بات کی جواب میں چاہے جس کا بھی آپ نہ جس نے کہا ربش سٹیٹمنٹ ہے اور جس نے کہا بہت غلط سٹیٹمنٹ ہے میں ایک حدیث کوٹ کروں گا کہ سنی سنائی بات پر بغیر تصدیق کے یقین کرنا اور اس کو آگے بیان کرنا اس یہ منافقت کی نشانی ہے بس اتنا ہی میں کہوں گا میں آپ کسی کے بارے میں پوچھنے اور سوال نہیں کومنٹ کیونکہ آپ نے مجھ سے کہا ہے میں آپ کو اپنی رائے اس پر دے دیتا ہوں ناچیز کی رائے جس سے کوئی بھی اتفاق اختلاف کرتا ہے میں نے وہ بیان ظاہرہ پورا سنا ظاہرہ مکوشش کرتا ہے کوئی بھی سوال پوچھیں تو اس سے پہلے پورا پس مندر میں خود معلوم ہوں میرا اس پر آنسٹ اپنین یہ ہے کہ اس بیان کو جس طرح پیش کیا گیا وہ بیان ویسا نہیں تھا اس بیان میں ایسا نہیں ہے کہ اس بیان کی ویسا آپ کو غدار قرار دے دیا جائے کہ جناب دیکھو ان کی بھارت سے محبت کتنی جھلک رہی ہے تو یہ غلط ہوا آپ کے ساتھ اور ماضی میں آپ کے سیاسی مقالفین بھی اسی طرح کے بیانات جن سے ان کی کوئی ملک دشمنی ثابت نہیں ہوتی تھی اس کو پی ٹی آئی کی جانب سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے ملک دشمنی سے غداری سے تعبیر کیا گیا وہ بھی غلط تھا اور جو آج آپ کے ساتھ کیا گیا یہ بھی غلط تھا وہ مجھے یاد ہے پی ٹی آئی کے لوگ کہتا تھے دیکھو یار عجیب سی بات ہے ہم جلسے کا اعلان کرتے ہیں نواز شریف جائے نا وہ انڈیا موڈی کو آنکھ مارتا ہے موڈی ہمارے فوجی مار دیتا ہے فنی سی بات تھی عجیب سی اور اس طرح آپ نے بھی ایک خاص پہرہ میں نام لیا آپ کو انہوں نے غداری قرار دے دیا مجھے ایسا لگتا ہے ان حساس چیزوں پہ وطن کاٹ غداری کاٹ کے کھیلنے سے ہی پریز کرنا چاہیے سب کو it was wrong then it is wrong now this is my opinion میں آپ کو بس آخر میں اس بات پہ صرف اتنا کہوں گا پہلے تو میں آپ کو دعا دوں گا کہ اللہ آپ کو عزت دے کہ آپ نے میری بات کو اس انداز میں پیش کیا i salute you کہ آپ نے سچ بات کی دوسری بات یہ جو بات آپ نے کی second part to ہے جو چیز میں اپنے لئے غلط سمجھتا ہوں میرے ایمان کا یہ تقاضی ہے کہ میں اس کو دوسرے کے لئے بھی غلط سمجھوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ بات کرتے ہیں تو بھی غلط کرتے ہیں اور اگر کوئی اور کرتا ہے تو بھی غلط کرتے ہیں کیونکہ اختلافات تو رہیں گے لیکن کچھ چیز میں میں لائنز ڈراؤ کر لینی چاہیے کہ کسی کے ایمان پہ کسی کے ابلوطنی کو اس طرح نہیں سیڈیفیکٹ باتنے چاہیے تو تاکہ کچھ تو بہتری ہوئے اس مجھنے سے thank you very much